السلام علیکم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں بہت بری خبر آئی ہے ایک کی عمر شریف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور what actually happened with عمر شریف یہ ویڈیو میں دیکھنے والا ہوں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیسے ہوا کیا کیا ہوا میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جب وہ بیمار تھے انہوں نے اپیل کی تھی گورنمنٹ سے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں باہر جا کر علاج کر رہا ہوں اس کے لیے فائننشلی سپورٹ کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے یا پھر کوئی بات کر لے تو ایڈمیشن ہو جائے ان کا اس ہوسپیٹل میں یا پھر اس جگہ پر تو ایسا کچھ میں نے سنا تھا تو آگے کی بات دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوا اور ان کے لیے کافی دکھ ہے کہ وہ چلے گئے کومیڈی کنگ کہلاتے تھے وہ ایشیا کے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ایشیا میں اس کو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں باقی بات ہم بعد میں کریں گے لیسٹ ڈیٹ ناؤ السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ نے شکل کو جانا کہ آپ نے میری گی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پکش نکالا عمر شریف صاحب ہم میں نہیں رہے وہ بیمار تھے لیکن کیا آپ نے یہ جانے کی کوشش کی کہ وہ بیمار ہوئے کیوں آخر ان کی بیماری کی وجہ کیا بنی اکثر لوگ یہ جواب دیں گے کہ بھائی بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے بیماری آتی اللہ کی طرف سے ہی شفاہ آتی اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ معاولات ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے سبب بھی ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آخر تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کہ عمر شریف صاحب کی بیماری کی آخر وجہ کیا تھی کس چیز نے ان کو بیمار کیا اور یہ ایک بڑی ٹویسٹڈ سٹوری ہے یہ بڑی حیران کن دل دہلا دینے والی سٹوری ہے اس کے پیچھے پورا ایک گینگ ملوث ہے اور وہ گینگ پاکستانی گینگ نہیں ہے وہ ایک انٹرنیشنل گینگ ہے وہ ملوث ہے اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ابھی تک اس گینگ کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا آج جو ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ ہمارا لیجنڈ نہیں رہا آپ سوچیں ایک شخص جو ساری زندگی مسکرہتے بکھیرتا رہا خود بھی ہر وقت مسکراتا ہر وقت چھٹکلے کہتا رہتا تھا وہ شخص آخر ایسا کیوں ہو گیا آپ نے عمر شریف صاحب کو ان کے آخری لحمات میں دیکھا ہے ان کی ویڈیوز دیکھئے نا آپ نے ایسا کیوں ہو گیا آخر آخر کیا ہوا اس کے ساتھ تو میں آپ کو تھوڑا سے پیچھے لے کے چلتا ہوں زیادہ نہیں یہ بات ہے 18 فروری 2020 کی ٹی وی چینلز پر اس بار میں اور میڈیا پر خبر آتی ہے کہ عمر شریف صاحب کی صاحبزادی ہرا عمر شریف ان کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد عمر شریف صاحب کے گھر والوں نے کہا کہ عمر شریف صاحب کی حالت سنبھل نہیں پائی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا یہی وجہ تھی بیٹی کا انتقال ہو گیا عمر شریف صاحب دل گرفتہ ہو گئے برداشت نہ کر سکے غم میں چلے گئے صحت خراب ہو گئے نہیں معاملہ یہ نہیں ہے آپ نے لفظ سنا کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا لیکن نہیں ایسا نہیں جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کا انتقال نہیں بلکہ ان کی بیٹی کا باقاعدہ قتل ہوا تھا وہ قتل کرنے والا کون تھا اب آپ کے جو قلی ملتی ہوئی نظر آئے گی وہ اس انٹرنیشنل ریکڈ انٹرنیشنل گینگ سے ملتی ہوئی نظر آئے گی جو میں جس کا میں ذکر اب آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں دوستو قتل کیوں یہ بات ہے دوہزار بیس کی ایک کلینک ہے لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں کلینک پرائیوٹ کلینک اور وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فواد ممتاز اس کے پرائیوٹ کلینک پر چھاپا مر وہ وہاں پر مارا جاتا ہے چھاپا ہوتا ہے پولیس آتی ہے پولیس وہاں پر دیکھتی ہے کہ پورا ساڑھو سامان پڑھا ہوا ہے آپریشن کا پورا ساڑھو سامان پڑھا ہوا ہے ایک ایک چیز کا لیکن ڈاکٹر فواد وہاں پر نہیں ہے باقی عملہ بھی نرسے برسے ہیں ڈاکٹر فواد وہاں پر نہیں ہے ڈاکٹر فواد کو ڈھوننے کی کوشش کی جاتی ہے ڈاکٹر فواد نہیں مل رہا پھر ڈاکٹر فواد کی کرمنل ہسٹری نکالی جاتی ہے پتہ یہ چلتا دوستو کہ ڈاکٹر فواد کا کام یہ ہے کہ وہ غیر قانونی جسمانی آزا کی خرید و فروغ اور اس کی سمگلنگ کے اندر انتہائی ملوث ہے کہ اس کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں آپ کو پتہ ہیں یہ جو گردے یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں خاص ورپے گردے اور چند ایک اور جسمانی آنکھیں جسمانی آزا یہ بیچے جاتے ہیں ان کی انلیگل ٹریڈ ہوتی ہے اور اس سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمارے بعض ڈاکٹر حضرات اس میں مہر ہے وہ باقاعدہ ان گینگز کا حصہ ہیں ڈاکٹر فواج کے پاس دوستو ہرا عمر شریف جاتی ہے یہ لاہور کے ایک سرکاری اسپتال میں سرکاری ڈاکٹر ہے مزے کی بات ہے لاہور کا سرکاری اسپتال ہے یہ ڈان کی سٹوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈان لکھتا ہے کہ لاہور کا جنرل اسپتال ہے یہ وہاں پہ ڈاکٹر تھے اور ساتھ ساتھ اپنی پرائیوٹ پریکٹس بھی کرتے تھے ہرا جو ہیں جو ان کی بیٹی عمر شریف کی ان کو کسی نے بتایا کہ یہ شخص یہ بڑا اچھا ٹرانسپلانٹ کرتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ جب کروانا ہو تو اس کے لیے بہت سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی کا گردہ ملے گا تو آپ اپنا اس کو گرکلیس کرو گے کوئی شخص جو جان سے جائے گا اس کے گردے بالکل صحیح سلامت ہوں گے وہ یہ پرمیشن دے گا کہ ہاں میرے آزا کو آپ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں یا بیش سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے آزا نکال کے اس کے گردے نکال کے کسی اور کو لگائے جائیں گے اس کو لگائے جائیں گے جو وہ الڑی بیمار ہے تو یہ پروسس بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اس کے انتظار میں کئی لوگ بچارے جان سے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے شاید شارٹ کٹ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ آدمی جلدی کام کروا دے گا تمہارا ڈاکٹر فواد جو ہے تو ہرا عمر شریف اس کے پاس چلی گئے اس نے کہا کہ ہاں میں یہ کام کرتا ہوں اس نے ان کا ہرا عمر شریف کا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے گردوں کا جو ٹرانسپلانٹ ہے گردوں کی تبدیلی ہے وہ اس نے اپنے پرائیوٹ کلیننگ میں کرنے کی حامی بھری لیکن جب آپریشن کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں پہ نہیں کہ لاہور میں نہیں کروں گا میں آپ کا یہ کام آزاد کشمیر میں جا کے کروں گا لہٰذا ہرا کا ہرا عمر شریف کا آپریشن وہ آزاد کشمیر میں ہوا لیکن اس کے بعد ہرا کی طبیعت نہیں سبھل پائی وہ جو ٹرانسپلانٹ ایسے نہیں کہ خالی ڈاکٹر ہوتا ہے پورا عملہ ٹرینڈ عملہ ہوتا ہے پھر وہ بغیرہ پورا سامان چاہیے ہوتا ہے آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے آپ کسی پرائیوٹ جگہ پہ جناب پورا سو سامان نہ ہو آپ ٹرانسپلانٹ کر دیں اس نے ٹرانسپلانٹ کیا ہرا عمر شریف کی طبیعت اس کے بعد سنبھل نہیں پائی اور اس کے چند دن کے بعد چند ہفتے بھی نہیں چند مہینے بھی نہیں صرف چند دنوں کے بعد ہرا جو ہیں وہ اٹھارہ فرویٰ دوہزار بیس کو انبتال بھی جاتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے قتل ہوا کے نہ ہو اچھا آپ پتا کیا چلا اس بندے کے بارے میں یہ جو آدمی ہے خود فواد پتا یہ چلا بیسکلی ایک ارگنیزیشن ہے وہ اس چیز کو دیکھتی ہے جو کہ غیر قانونی جسمانی اعزا کی خلید و فروغ تو ملوث ہوتے ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی دوستو اچھا اس نے ہرا عمر سے تین اشاریہ چار ملین روپے یعنی چونتیس لاکھ روپے وصول کیے تھے اس ٹرانسپلانٹ کے اور عمر شریف صاحب آپ کو جنروں عمر شریف صاحب کہا تھے عمر شریف صاحب ان دنوں تین مہینے کے امریکہ کے دورے پر تھے ان کے شوز تھے وہاں پہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہو رہے پتہ یہ چلا بعد میں کہ ہران اور ان کے بھائی انہوں نے جیسے ہوتا ہے کہ والد صاحب کام پہ گئے ہوئے ان کو پریشان کیا کرنا کوئی غلط موٹیو نہیں تھا صرف یہ کہ ان کو پریشان کیوں کرنا چلو ہم ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں حالانکہ بہت بڑی چیز ہے ٹرانسپلانٹ کروانا چھوٹا موڑا بخار ہو تو بندہ کہتا ہے اچھا یار میں نہیں بتاتا لیکن اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے لے لیا امر شریف صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اچھا اب ہوتا کیا ہے ہمارے نظام انصاف میں اس قدر کجی ہے اس قدر کجی ہم آپ کو بتا نہیں سکتا پتہ یہ چلتا ہے ڈاکٹر فواد ممتاز جو مفرور ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی اس کو ایک دفعہ عدالت سزا دے چکی بھی لیکن زبانت پر رہا ہو گیا پھر ایک رہائی کیس آیا کہ اس نے فیصلہ بعد میں ایک بندے کے غیر قانونی طور پر بہوش کر کے اس کے گردہ نکال کے بیچ دیا اس کا ایک گردہ نکال کے اس کو بیچ دیا غیر قانونی طور پر اس نے یہ کام کیا اور یہ پتہ ہے یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے یہ بہت بڑا مافیا ہے جو لوگوں کو اغواہ کرتا ہے ان کے جسم کے آزاں نکالتا ہے اور اس سے کئی گناہ زیادہ مہنگے دامے بیچ دیتا ہے اس میں ڈاکٹر ملابس ہوتے ہیں کچھ یہ بیچ دیتا ہے پھر اس نے اپنے کلینک پہ لبنانی مصری ایرانی اور پتہ نہیں کہا کہا سے دنیا سے آئے ہوئے لوگ تھے جن کو پاکستان بلا کے ان کے یہ ٹرانسپلانٹ کرتا تھا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا تھا یعنی یہ بندہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ تھا اور میرے پراملے یہ ہسٹری ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو بیل بیفور اریسٹ بھی مل جاتی تھی یعنی زمانت قبل اس گرفتاری بھی ملی ہوئی ہے اس کو یہ تو عدالت کا حال ہے مطلب سسٹم کا حال ہے ہم کیا کریں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب اس کو بیل ملتی تھی تو یہ اسی سرکاری اسپتال میں دوبارہ ناکھ نہیں کرنا لگ جاتا تھا میں تو ان پہ حران ہوں کہ ہماری نظام صحت کیسا ہے ہماری منسٹریاں کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے دھندے دھندے ملوث ہے اس کو دوبارہ ناکھری پہ کیوں رکھ رہے ہو وہ جیل جاتا تھا زمانت لیتا تھا دوبارہ اپنی ناکھری پہ را کے بیٹھ جاتا تھا یہ صورتحال دوستو رہی اور کافی عرصہ رہی اس کے بعد اس کو گرفتار کرنے کی کوشش تو کی گئی اور اس کے لئے عدالت سے بھی رجوع کیا گیا لیکن لبی نباب اس کا دوستو یہ ہے کہ اتنے بڑے صدمی کے بعد عمر شریف صاحب سمجھ نہیں پائے اور یہی وجہ بلی کہ انہوں نے اپنا آپ کی وضعہ وہ بیمار ہو گیا وہ کتنے بیمار ہو گیا دوستو کہ ان کو بھی وہی بیماری لحق ہوئی جو ان کی بیٹی کو تھی گردوں کا مسئلہ پھر ان کے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا اور اب وہ اس جہانے فانی سے کورج کر گیا آپ سب سے دعا ہے ان کی مغفرت ان کی درجات کی بلندی کے لئے دعا کیجئے اور کوشش کرتا رہوں گا اس حوالے سے اگر مزید بھی میرے پاس اپگیٹس آئیں گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا اللہ حلیٰ کے بعد جو باڈی پارٹس بیشتا ہے ہیومن باڈی پارٹس بیشتا ہے اس کا دھندہ کرتا ہے اس کو ایریسٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد وہ چھوڑ جاتا ہے بیل پر پھر سے وہی دھندہ کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو چھوٹنے کا کوئی حق نہیں ہے جو صدر نہیں سکتا اس کو چھوٹنا نہیں چاہیے اس کو ہو سکے تو لائف ٹائم کے لئے بند رہنا چاہیے میرے حساب سے تو کیونکہ وہ آ کر فیٹ سے وہ ماحول بناتا ہے لوگوں کو اور زیادہ مطلب بیک آتا ہے پہلے اس کے ساتھ چاہیں چار لوگ ہوگے لیکن آنے کے بعد اور لوگ انسپائر ہوگے ہوں گے کہ یہ آ گیا جیل سے تو میں بھی آ سکتا ہوں تو مجھے بھی یہ غلط کام کرنا چاہیے اور پیسہ بنانا چاہیے تو ایک کسی انسان کی زندگی چلی گئی اس کی وجہ سے اور یہ مافیا کی وجہ سے یہ بات ہے یہ ایک صدمے والی بات ہے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کو سن کر صدمہ لگا ہوگا خود کو جب ان کو پتا چلا ہوگا اوپر سے ان کی باڈی کی کنڈیشن بھی ایسی تھی کہ وہ جھیل نہیں پائی ان سب چیزوں کو بہت بڑا خلاصہ ہے شوکنگ بھی ہے یہ چیز کے ایسا ایسا ہوا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ اور یہ بہت بڑی صدمے والی بات ہے سب ہی کے لیے جو بھی اس چیز کو ابھی تک نہیں جانتے تھے ان کو پتا چلے گا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اما شریف کے اوپر کیا بھی تھی ہوگی جب ہمارے اوپر ایسا شوق لگا ہمیں جب سب چیزیں سن کر کہ ایسا ایسا ہوا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ تو واقعی میں وہ جھیل نہیں پائی ہوں گے اس سب چیز کو ڈسٹرب ہو گئے ہوں گے مینٹرلی فیزیکلی سب چیز سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان جب اس کی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے بیوز کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیں اور دعا کرتے رہیے اما شریف کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر سائننگ آف